انتظار میں ہیں دیکھئے زاہر واقعہ سننے کا اپنا ایک الگ مزہ ہے کلام کلام ہوتا ہے اور آپ کچھ بھی سنائیں اس کا مزہ الگ ہے لیکن یہ جو بھئے آپ پیش کر رہا ہوں اس کا ایک الگ مزہ ہے ایک دن میرے پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں مسجدِ نبوی سے نکلے اور جنگل کی طرف شیر کرنے کے لئے چل دیئے میری ماں اور بہنیں بھی خاص طریقے سے سنیں جو اچھا کلام سننا پسند کرتے ہیں میرے بھائی میری ماں اور بہنیں اسٹیج پر موجود سبھی لوگ ان کی نظر کرتا ہوں مسجدِ نبوی سے جب میرے آقا صحابہ اکرام کے ساتھ مطلے جنگل کی سیر کرنے کے لئے آقا جنگل میں آئے جنگل کا منظر ایک جم سوہانا سوہانا سا لگنے لگا جتنے بھی آقا کے کان میں ایک آواز آئی وہ آواز کس کی تھی وہ ایک ہرنی کی آواز تھی غور کریں میری باتوں پر واقعہ پورا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ وہ ایک ہرنی کی آواز تھی بڑی دور سے آقا کے کان میں جب یہ ترد بھری آواز آئی تو آقا اس آواز کی طرف چل دیئے وہاں جا کر دیکھا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی تو ایک ہرنی شکاری کے جال میں پھسی ہوئی ہے اور وہ اپنے آقا کو یاد کر رہی ہے کیونکہ میرے نبی جانوروں کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے جانور کیا کہنا چاہتے ہیں میرے نبی سمجھتے تھے جب آپ اس کے قریب پہنچے تو ہرنی کہتی ہے اے میرے آقا میں صبح سے اس شکاری کے جال میں پھسی ہوئی ہوں میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دودھ پیتے ہوئے میں ان کو چھوڑ کر آئی تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ صبح صبح میں جنگل میں آ کر اس شکاری کے جال میں پھس جاؤں گی آقا آپ میری مدد کیجئے آپ مجھے اس شکاری کے جال سے آزاد کر دیجئے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے مجھے شکاری کے جال سے آزاد کر دیا تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر فوراں ہی واپس آ جاؤں گی آپ کی خدمت میں یہ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے تو دیکھئے آقا نے اس ہرنی کے ساتھ کیا سلوک کیا کس طرح اس ہرنی کو شکاری کے جال سے رہائی عطا کی اور پھر شکاری نے میرے آقا سے کس طرح تنزیہ لہجے میں باتیں کی جب ہرنی کو جال میں نہیں پایا آقا نے جب اس کو آزاد کر دیا اور پھر نبی کا موجزہ کس طرح سے دنیا والوں نے دیکھا سماتھ فرمائیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح یعنی جنابِ احمدِ مختار کی طرح شکل قمر شکل قمر کا موجزہ قربان جائیے انگلی بھی کام کر گئی دلوار کی طرح مرحبا سیدی مکی مدنی الاربی کیا باز ہے کیا باز ہے مرحبا سیدی مکی مدنی الاربی دلو جا باز فدایت چے عجب خوش لقبی منے بے دل بجمالے تو عجب حیران اللہ اللہ چے جمالست بدی بل عجبی سن کے توحید کا اعلام رسولِ عربی ہم عزل سے ہے مسلمان رسولِ عربی کس کی مشکل میں یعن رسول اللہ کس کی مشکل میں تیری ذات نہ آرے آئی تیرا کس پر نہیں احسان رسولِ عربی بڑے عسین عشار ابھی آپ کو سنائے ہمارے سرفراز بھائی نے لیکن میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں آقا کی شان میں تمام اہلے بیفل سے توجہ کرنا غریبوں کا یتیموں کا کوئی ہم سر نہیں آتا غریبوں کا یتیموں کا کوئی ہم سر نہیں آتا نہ آتے مصطفیہ دنیا میں تو رہبر نہیں آتا دیکھیں صاحب یہ نظرانہ سا روپے کا ہمارے بھائی نے پیش کیا اس بات پر کے غریبوں کا یتیموں کا کوئی ہم سر نہیں آتا بہت بہت شکریہ نہ آتے مصطفیہ دنیا میں تو رہبر نہیں آتا اب ذرا جو جائیے میرے ساتھ واقعہ سننے کے لئے میں شروع کر رہا ہوں واقعہ کیسے لبوں پر آ گیا انوار سے دیکھیں یہ واقعہ لکھنے والے شاہر جنابکاری انوار عالم ساتھ خودے بری ہیں کیا لکھتے ہیں لبوں پر آ گیا انوار سے ایک واقعہ سن لو خدا پاک کے محبوب کا یہ تذکرہ سن لو خدا پاک کے محبوب کا یہ تذکرہ سن لو لبوں پر آ گیا انوار سے ایک واقعہ سن لو خدا پاک کے محبوب کا یہ تذکرہ سن لو آگ کے محبوب کا یہ تذکرہ سن لو خدا پاک کے محبوب کا یہ تذکرہ سن لو موسیقی پہلا بندیا سے شروع کرتا ہوں میری طرف توجہ رکھئے سبحان اللہ کیا اچھا سنے شفا کی ایک عبارت میں سناتا ہوں مسلمانوں ابی کی رحمتوں کا قد دکھاتا ہوں مسلمانوں محمد مصطفیٰ کو رب نے ایسی شان و بخشی ہے بلایا عرش پر اور مسنت زی شان و بخشی ہے ہر کشے کو جہاں بھی آپ کا تابی بنایا ہے لقب محبوب کا سرکار نے اللہ سے پایا ہے نبی تشریف فرما دے طبیعت میں اگالایا کرے جنگل کی جا کر سین حضرت کو خیال آیا صحابہ کونیا پھر ساتھ میں اور چل کرے حضرت نگل کر شہر سے جنگل میں بھار آگے حضرت قدم جنگل میں رکھا قدم جنگل میں رکھا جس گھڑی محبوب پہ دابر نے قدم جنگل میں رکھا جس گھڑی محبوب پہ دابر نے ترختوں نے سلامی پیش کی ہر ایک پتھر نے ترختوں نے سلامی پیش کی ہر ایک پتھر نے ترختوں نے سلامی پیش کی ہر ایک پتھر نے بنستی تھی خدا کی رحمت پر قید محبوب پہ دابر کہ جنگل میں تھا منگل یوں بہا شاہ تھے محبوب پہ دابر کہ جنگل میں ختم پر نگل میں ethanol جو بہا شاہ کی.: محبوب پہ یہ ہے قال وہ موسیقی موسیقی دوسرا بند پیش کر آئے توجہ نظارہ جب دیا سرکار نے جنگل کی بادی کا تو سہرا بن گیا کلشن کسی بھولا کی شادی کا خیرام ناز سے حضرت نے جس کم چہر قبنی کی سبھی ہورو ملک دینے لگے بارش سلامی کی سبھی ہورو ملک کرنے لگے بارش سلامی کی ہوئے قربان ذرے اور بہاریں مسکرا اُتھی جو تلیاں تھی سبھی میں پھول بردر تل کھلا اُتھی پرندوں نے پرندوں نے کیا شکرِ خدا مصرور بے حد تھے زہین سمک کے جلوے سامنے نورِ محمد تھے عجب سی بولیوں میں پھولتے پھلتے تھے سہرا میں تو روح دے پاک پر کر کر خوشی کرتے تھے سہرا میں تھے جتنے چانور سرکار پر تھے جتنے چانور سارے خوشی کا راگ گاتے تھے جنابِ آمنا کے لال پر قربان جاتے تھے جنابِ آمنا کے لال پر قربان جاتے تھے جنابِ آمنا کے لال پر قربان جاتے تھے خدا نے جس گھری رحمتِ کے ان پر خون بر پھائے تو سہرائے عرب میں منظرِ جرند نظر آئے تو سہرائے عرب میں منظرِ جرند نظر آئے جرند نظر آئے منظرِ جرند نظر آئے تو سہرائے عرب میں جرند نظر آئے موسیقی تیسرا بنگ چلے کچھ دور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے کچھ دور تو ایک ترد سے پرنم صدا آئی میری اندہ فرماؤں میں بھی دس اوندہ آئی وہاں جا کر جو دیکھا چھاڑیوں کا ایک جھرمت ہے وہاں جا کر جو دیکھا چھاڑیوں کا ایک جھرمت ہے ہسی ہے ایک ہرنی ہسی ہے ایک ہرنی جال میں لب پر یہی رٹ ہے کیا میرے سرکار آ جاؤ میرے خب خوال آ جاؤ مجھے آزاد کرنے احمد مختار آ جاؤ مشرف ہو گئی پیدار آقا سے سکو پایا مشرف ہو گئی پیدار آقا سے سکو پایا سب ہی بھی پھرا ہوا شیرہ زپن بھر میں سمت آیا میرے سرکار نے رحمت بھر انداز میں پوچھا جو دل کو چھونے والی ہی اسی آواز میں پوچھا بتاؤ بات بتاؤ بات کیا ہے میرے آقا ہرنی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ بات کیا ہے کس طرح اس جال میں آئیں بتاؤ بات کیا ہے کس طرح اس جال میں آئیں بڑا افسوس ہے کہ تم برے اس حال میں آئیں بڑا افسوس ہے کہ تم برے اس حال میں آئیں بڑا افسوس ہے کہ تم برے اس حال میں آئیں تمہارے کا دعاوں کا ہمیشہ کب کر کے آیا ہوں چرندوں کے لئے بھی ایک رحمت بڑھ کے آیا ہوں چرندوں کے لئے بھی ایک رحمت بڑھ کے آیا ہوں چرندوں کے لئے بھی ایک رحمت بڑھ کے آیا ہوں موسیقی مرے اس سرکار نے جب پوچھا وہ سرنے سے جو جال میں پھسی ہوئی ہے شکاری کے صبح سے تم کیسے اس جال میں پھس گئی سرنی کہتی ہے میرے آقا میں کیا بتاؤں میں صبح صبح ادھر پہلنے کے لئے لکھ لی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ شکاری نے اپنا جال پچھا رکھتا ہے میں آئی اور اس جال میں پھس گئی لیکن میں نے تو یہ سنا ہے کہ سرکار آپ بے قصوں کی مجبوروں کی مدد کرتے ہیں آپ کے دربار سے کبھی کوئی خالی لوگ کر نہیں جاتا اے اللہ کے نبی آپ میری مدد کر دیں اور اس جال سے مجھے رہائیت نہ کروا دیں اب آگے کیا ہوا سماتھ مائے کہا سیاد نے کہا سیاد نے سرکار جال اپنا بچھایا تھا اچانک بھس گئی میں بد گھڑی کا مجھ پہ سارا تھا سنا ہے آپ سنا ہے آپ ہر مجبور کی گمتاب کرتے ہیں سوا دے کر طلب سے دامانے امید بھرتے ہیں کبھی خالی یہاں سے مانگنے بالا نہیں جاتا کسی سائل کو آگا سے کبھی ڈالا نہیں جاتا مجھے بھی سرکروں خرمائیے میں نے پکارا ہے میرے آگا خبر کی زد میں قسمت کا ستارہ ہے صبح سے ہوں پھسی جس جال میں اور حال ابتر ہے میرے بچے ہیں تو سرکار لگتا اور دختر ہے بہت بہت شکریہ یہ دو سو روپے آپ کی جانے سے ملے دیکھئے کلام جس طریقے سے سنا جانا چاہیے آپ بے شک اسی طرح سے سن رہے ہیں اور گاہے گاہے یہ نظرانہ بھی میرے پاس لے کر آ رہے ہیں آپ لوگ میں شکریہ دا کرتا ہوں اپنے سبھی عدب نواز دوستوں کا اردو نواز دوستوں کا دیکھئے میں اردو یہ کر رہا تھا کبھی خالی یہاں سے مانگنے والا نہیں جاتا کسی سائل کو آقا سے کبھی دالا نہیں جاتا مجھے بھی سرکھر فرمائیے میں نے پکارا ہے میرے آقا تھمر کی زب میں قسمت کا ستارا ہے صبح سے ہوں پسی اس جالمی اور حال اپتر ہے میرے بچے ہیں تو میرے بچے ہیں تو سرکار لڑکا اور دختر ہے میرے سرکار میرے دو بچے بھی ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی یعنی ایک نر اور ایک مادہ وہ زلنی کے دو بچے تھے وہ کہتی ہے سرکار میں اکیلی نہیں ہوں میرے دو بچے ہیں جو صبح سے بھوکے پیاسے ہوں گے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے صبح سے ہوں پسی اس جالمی اور حال اپتر ہے میرے بچے ہیں تو سرکار لڑکا اور دختر ہے پڑے کمسن ہے زیرے شیر ہے اور بھولے تھالے ہیں زمانے کے نظاروں سے میری ساتھ دل نلالے ہیں زمانے کے نظاروں سے میری ساتھ دل نلالے ہیں ستاتی ہوگی جتے تو آتی ہوگی ماں کی یاد علماء سو مو بچوں کو ساتھ دل نلالے ہیں تو آتی ہوگی ماں کی یاد علماء سو مو بچوں کو 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 کی جانب سے اس بند پر ملا ہے دعوت اور شکریہ اور یہ اگلا بنجو میں سنا رہا ہوں وہ ہرنی آقا سے کہتی ہے میرے آقا میرے دودھ پیتے ہوئے دونوں بچے مری رہا میرا راستہ دیکھ رہے ہوں گے صبح سے کیسے کہتی ہے میرے آقا سے وہ کیسے فریاد کرتی ہے توجہ چاہوں گا یا رسول اللہ پھلکتے ہوں گے دونوں راہ میری دیکھتے ہوں گے پڑے ہی مزدرب ہوں گے نہ دونوں کھیلتے ہوں گے چلے جیسے لگا لوں گی ہرنی کہتی ہے کلے جیسے لگا لوں گی سکو آ جائے گا ان کو کلے جیسے لگا لوں گی سکو آ جائے گا ان کو اگر میں مر گئی اگر میں مر گئی تو دون پھر پہلائے گا ان کو سوا میرے نہیں کوئی سہارا بد نصیبوں کا ادھر خطرہ ہی خطرہ ہے بڑا جنگل میں شیروں کا سہارا دی جیئے ہے ہاں منا کے لالبے گس کو ستاتا ہے شکاری کا بڑا یہ جالبے گس کو کلم مجبور پر جو احمد مستار ہو جائے مجھے آزاد فرما دو 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 موسیقی 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 دیکھیں یہ ہمارے بھائی اس کلام پر خوش ہو کر مجھے یہ بہت سارے نام سے قواب ہے حبیب اللہ موسیقی ماشاءاللہ یہ موسیقی 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 ہمارا کچھ نہیں حضرت تمہاری بات جائے گی موسیقی یہ دو سو روپے کے نظرانہ اسفن پر بھی ملائے ہمارے کرم فرماؤں کی جانب سے حضرات یہ آخری بند ہے موسیقی موسیقی آخری بند کیا فرما رہے ہیں موکرم بھائی آخری بند دیکھئے آج کیا پرگرام یہاں آپ دیکھی رہے کہ دو دو تین تین ویڈیو پیمرے لگے ہوئے ہیں یوٹیوب چینل ہیں سب کے اپنے اپنے یہ سب اس پروگرام کو اپلوڈ کریں گے اپنے اپنے چینل پر اور پوری دنیا دیکھے گی گٹکن ہلی کا یہ پروگرام اور اس واقعے کو بھی میری گزارش ہے کہ آپ سکون سے گھر جا کر بھی جب یہ اپلوڈ ہو جائے تو سنیں آخری بند بھی سنیں بس اس کے بعد مہترما اپنا کلاب پیش کریں گے بہت بہت شکریہ اچھا سن رہے ہیں آپ اس کے کوئی شکریہ نہیں شکریہ کہتا ہے واہ کمال کرتے ہیں آپ آپ جانور کی باتوں پر یقین کرتے ہیں وہ جانور تھا جس کو آپ نے چھوڑ دیا وہ آپ سے وعدہ کر کے گیا ہے جانوروں کی بات کا یقین کر لیا آپ نے مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ آئے گا لوٹ کر وہ ہر نہیں آئے گی لوٹ کر مجھے ایسا نہیں لگتا اور اگر ایسا ہو گیا تو اے اللہ کے محبوب میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں شکریہ کہتا ہے اول تو وہ آئے گی نہیں ہر نہیں اور اگر آ بھی گئی تو آج میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسی وقت آپ کے تین کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا سبحان اللہ کیا بات ہے سنیں آخری بند یہ بولے مصطفیٰ دیکھئے یہ ہماری بیٹی بیٹی کے جیسے ہی ہے اس لیے بھی اپنے ہاتھوں سے یہ سو روپے مجھے نظرانے میں دیئے ہیں شکریہ بیٹا یہ بولے مصطفیٰ وعدہ کیا ہے تو نبھائے گی مجھے امید ہے کہ لاب کب وہ چلد آئے گی شکریہ نے کہا شکریہ نے کہا وہ آگئی تو مان جاؤں گا شکریہ شکریہ نے کہا وہ آگئی تو مان جاؤں گا پڑھوں گا آپ کا کلمہ پڑھوں گا آپ کا کلمہ ابھی ایمان لاؤں گا یہ دیکھیں سو روپے بھائی جانے بھی مجھے بیش کیے سو روپے بھائی جانے بھی سو روپے بھائی جانے بھی آگئی ہرنی سرکار نے دیکھا دور دھون ہو رہی ہے ہرنی چلی آ رہی ہے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ جب وہ ہرنی دوڑی ہوئی میرے سرکار کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر اب شکاری حیران رہ گیا اور کیا کرے سنیں شکاری نے کہا یہ کہا تھا نا کیا گئی تو ایمان لے آوں گا وہ اپنے دونوں بچے ساتھ لے کر مسکراتی ہے وہ اپنے دونوں بچے ساتھ لے کر مسکراتی ہے آتائے ناز سے چلتی اسی جانب کو آتی ہے ہوئے حاضر جھکائے سردبی ہرنی نے بچوں نے کیا بات ہے دیکھئے ہمارے چھوٹے بھائی جیسے ہیں سکت کو شکریہ آپ چانے والوں کا کہنا ہے وہ اپنے دونوں بچے ساتھ لے کر مسکراتی ہے آتائے ناز سے چلتی اسی جانب کو آتی ہے ہوئے حاضر جھکائے سردبی ہرنی نے بچوں نے سلامی پیش کی سرکار کو خوش ہو کے تینوں نے ہوا ہے را شکاری ہوا ہے را شکاری موجزہ کیا بات ہے خوش رو بیٹا خوش رو یار ہماری چھوٹی سی بچھی سو روپے لے کرائی ہے نظرانے میں شکریہ ہوا ہے را شکاری موجزہ حضرت کا جب دیکھا ہوا ہے را شکاری موجزہ حضرت کا جب دیکھا سوا ایمان لانے کہ اسے کچھ بھی نہیں سو جا سوا ایمان لانے کہ اسے کچھ بھی نہیں سو جا سوا ایمان لانے کہ اسے کچھ بھی نہیں سو جا جھکایا تر شکاری میں عدو کی شاد لے آیا مسلمہ ہو گیا انمار موئی ماندے آیا انمار موئی ماندے آیا جھکایا تر شکاری میں عدو کی شاد لے آیا مسلمہ ہو گیا انمار موئی ماندے آیا انمار موئی ماندے آیا مسلمہ ہو گیا انمار موئی ماندے آیا بہت شکریہ